شیر بزار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا حوث دیپک شرمہ اور سنجیف شرمہ ہمارے سٹار سمپادک سٹاک مارکٹ کے سٹوڈیو میں صبح کی چائے امید ہے آپ پی رہے ہوں گے اور ہم آج شروعات کریں گے روز ہم بائے سے کرتے ہیں آج سیل سے سیل اسٹری کیونکہ کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو بازار ہے مارکٹ ہے ایک بہت بڑے چڑھاؤ کے بعد ایک بہت بڑی چڑھائی کے بعد جیسے ماؤنٹ ایوریس چڑھ گیا ہو اس کے بعد اب اونٹ پہاڑ کے نیچے اترتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس لیے آج شروعات ہم کریں گے سیل سے کہ کیا چیز بیچی جا سکتی ہے اور بیچنے میں بھی ایک کوہنور ہیرا لے کر آئے ہیں بیچنے کے لیے ماروٹی سوزوکی کمپنی کے بارے میں کیا بولنا کیا کہنا تو اس لیے ہم آپ کو کمپنی کے بارے میں جو پروفائل بتاتے نہیں بتانے کی ضرورت ہے ماروٹی سوزوکی بچہ بچہ ماروٹی سوزوکی کو جانتا ہے دیش کا سب سے بڑا برانڈ گاڑیوں کا اور اس لیے اس کو بیچنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ دیرے دیرے یہ جنوری میں اس شیئر نے اپنی منزل جو ہے بہت اونچی حاصل کر لی تھی سات ہزار ایک سو ستر اوپے پہ لیکن اس منزل سے اس مقام سے پھر یہ نیچے اترتا چلا گیا یہ شیئر اور شیئر آج یعنی پچیس مارچ کو بیتے ہوئے دن میں جو یہ تھا یہ اتر گیا تھا چھ ہزار سات سو چھاسی چھ ہزار سات سو چھاسی روپے اور اس کو کیوں بیچنا ہے ماروٹی سوزوکی جیسے کوہنور کو پنڈی جی کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو نکالیے یہ وجہ وہی بتا پائیں گے جو اور ہی بتا پائے گا اس کوہنور کے بارے نہیں نہیں دیکھیں ہم صرف انفریشن جی ہاں دیکھیں جو کوہنور بھی ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک دام ہوتا ہے جی ہر کوہنور ہر ہیڈے کا بھی دام ہے تو دیکھیں ماروٹی پہ سیل کال ہے سی ایل اے سے کا تارگیت ہے سکس ڈبل فائیو زیرو سکسٹی فائیو انڈڈ کے اسپاس سکس ڈبل فائیو سکس ڈبل فائیو زیرو اور اس کا مین کارن یہ ہے کہ جو ان کا ایسیو ہوئی ہے اس میں موڈل نہیں آتا ہے نئی موڈل آئی نہیں بہت کم ہے بہت سلو ہے بہت ویک ہے اور وہ جو ہے وہ ان کے پروفیٹس کو ہٹ کرتا ہے یہ بھی میں خبر پڑھ رہا تھا ککبار میں کی جو مائکرو پروسیسر ہیں وہ ایمپورٹ نہیں ہو پا رہے ہیں جس کی وجہ سے گاڑی آج کل کمپیوٹرائز ہوتی ہیں تو گاڑیوں کی ڈبلیوری بہت دیر ہو گئی ہے تین مہینے چار مہینے مہینے پاچ مہینے اور اس میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو کہ ڈبلیوری لیٹ ہو رہی ہے اور کمپیٹیشن بڑھ رہا ہے اب سپیشل ہی چھوٹی گاڑیوں میں کمپیٹیشن نہیں ہو جب آپ ایسیو پہ آتے ہیں تو باقی جو کمپنیز ہیں وہ جیادہ سٹرونگ ہیں ان کے پاس ready stock ہے inventory ہے ان کے پاس چار چار مہینے کون ویٹ کرے گا تو وہ بھی ایک دککت آ رہی ہے اور ان کا ایسیو جو ہی موڈل کا سائیکل جو ہے بڑا ویٹ چل رہا ہے ڈیلے آپ بتا رہے ہیں اس کے علاوہ کمپیٹیشن بڑھتا جا رہا ہے اور کموڈیٹی کی تو پرائیس ہے مطلب جو انپوٹ جانا ہے گاڑی کے اندر لوہا اور کمپیٹر ساری چیزیں تار وار سب ملا کے سب مہنگی ہو رہی ہیں اب وہ مہنگی ہو رہی ہیں تو ایسیسری جتنی ہیں ایسیسری جتنی ہے تو اس میں دو ہی رستیں کیا تو کمپنی دام بڑھائی گی دام بڑھائی گی تو مارکٹ ایکسپ کرے یا نہ کرے اگر تو دام نہیں بڑھائی گی تو ان کی بیالنٹ شیف پہت ہو لیے ملا کے سکس ڈبل پائی بیرو کا سیل کولر کریڈٹ لے ہونے کرے تو آپ نے سول لیا سنجیب جی کہہ رہا ہے کہ گاڑیاں جو ہیں بہت دیر سے ڈیلیوری ہو رہی ہے اور ایسے سچویشن میں جو ڈیسپریٹ بائیر ہے وہ سوستا چلو بھائی اگر ہمیں بریضہ نہیں مل رہی ہے تو ہم کریٹا لے لیتے ہیں کریٹا نہیں مل رہی ہے تو ہم مورس گراج کی کوئی لے لیتے ہیں گاڑی ایم جی موٹرز میں چلتے ہیں یہاں نہیں مل رہا ہے تو ہم کیا موٹرز میں چلتے ہیں کیونکہ ہر کمپنی اب ایسیوی کے موڈلز داری کو سب بریشاہ داری ہے ایسیوی سیگمن میں کیا موٹرز نے بڑا اچھا پرفارن کیا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ماروتی جو ہے لگاتار اس کے سیل پر فرق ہو رہا ہے ایسا نہیں کی کمپنی میں کوئی دکت ہے باہر سے بہت سا جو مایکرو پروسیسر وغیرہ کچھ چیزیں ہیں جو ایمپورٹ کرنے میں بہت ڈیلے ہو رہا ہے اس وجہ سے اس کا اثر فریش سیل پر پڑا ہے اور فریش سیل جو ہے وہ بہت دھیمی ہو گئی ہے اس وجہ سے بازار میں شیئر کا دام نیچے آیا ہے اور ابھی اور نیچے جائے گا تو پندے جی بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اور نیچے جائے گا اس لئے اچھا ہے کہ آپ بیچ دیجئے برنا زیادہ نقصان ہوگا آپ کو جنہوں نے بھی ماروتی سوزوکی کے شیئرز جنہوں نے ہولڈ کر رکھے ہیں ان کو سجھاؤ ہے ریسرچ بیس سجھاؤ ہے کہ آپ سیل کریے لیکن اب بات بائے کی تو شروع کرتے ہیں ایڈی ایف سی بینک سے اور ایڈی ایف سی بینک پرچم اس کا لہرانے رہا تھا پندرہ سو سولہ سو چودہ سو تریسٹھ روپے پہ ایڈی ایف سی بینک ہے دنیا کا شاندار بینک میں سے ایک اور ہندوستان کا حال فلحال میں کچھ دشکوں میں سب سے کامیاب بینک ہے ایڈی ایف سی پچیس مارچ کو چودہ سو تریسٹھ روپے کا اس کا ایک شیئر کا بھا ہوتا اب یہ شیئر اوپر جائے گا نیچے جائے گا ٹھہرا ہوا ہے کیا کرنا ہے خریدیں نہ خریدیں بیچیں یہ سب بتائیں گے ہمارے وشششگی ماننی ہے سنجیب جی تو دیکھیں اس کا تارگیٹ جو آ رہا اٹھارہ سو ساتھ بے کا تارگیٹ آ رہا ہے ایٹین سکسٹی کا جو جہفریز اس کو دے رہے ہیں اس کا قررن یہ ہے کہ جو ان کی سب سے ڈری ہیں اٹھارہ سو ساٹھ سکسٹی تو ایچ ٹی بی فنینچل تو ان میں جو ہے ڈسپرسمنٹ وغیرہ شروع ہو گیا ڈسپرسمنٹ وغیرہ شروع ہو رہا ہے اس میں اچھا کلائنٹس کا ایڈیشن ہو رہا ہے ان کی سب سے ڈریز بھی ٹھیک ٹا کر رہی ہے اسے ملا جولا کے اٹھارہ سو ساتھ کائن کا ٹارگیٹ پائس آ رہا ہے جو ٹیس کے دور اور ایچی ایف سی بینک بڑی شاندار اس کی بیلن شیٹ ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کی بیلن شیٹ پر ایک بار آپ بھی نظر ڈال لیں آپ سکرین پر اپنے دیکھ سکتے ہیں ریونیو جو ہے اکتیس ہزار ساتھ سو بیالیس تھا سپٹمبر میں اور دسمبر کی تیماہی میں اکتیس ہزار آٹھ سو اکیابن ہو گیا اور نیٹ پروفٹ جو ہے وہ ساتھ ہزار ساتھ سو گیارہ سے آٹھ ہزار ساتھ سو ساٹھ آلموسٹ ایک ہزار کروڑ بڑھ گیا ایک تیماہی میں تو یہ ایک مطلب جذبہ ہے ایچ ڈی ایف سی بینک کا کہ ہم ہر قیمت پر منافع کمائیں گے اور منافع دیں گے شیر ہولڈر کو اور اس لیے اس شیر کو لینے کے لیے کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کو ایچ ڈی ایف سی بینک مل جائے اور پنڈی جی نے آج کہی دیا ہے کہ بھئیہ یہ تو انیس سو ٹیچ کر رہا ہے اٹھارہ سو ساٹھ ٹو آئے گیا ہے انیس سو تک جا سکتا ہے تو جن لوگوں نے یہ شیر خرید رکھا ہے وہ اس کو ہولڈ کریں جو خریدنا چاہتے ہیں وہ خرید سکتے ہیں تھوڑا سا بازار ادھر گرا ہوا ہے اور اسے گرے ہوئے بازار میں اگر آپ کو مل جائے ایس ڈی ایف سی تو ضرور لے لیجئے اب بات کرتے ہیں ٹاٹا پاور کی اور ٹاٹا پاور کے بعد آجادانی کی بھی بات ہوگی اس لیے کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ جب بات شہنشاہ کی ہو اور موجودہ شہنشاہ کی ہو موجودہ جو گدی نشی ہیں بادشاہ اس کی جب ہم بات کریں گے تو آپ کے لیے بہت اہمیت رکھے گی اس لیے آپ کو جانا نہیں ہے چاہیں تو آپ بسکوٹ چائے کے ساتھ دے سکتے ہیں لیکن کرسی چھوڑ کے اپنے ہاتھ میں جو آپ نے موبائل پکڑا ہے اس کو بلکل بھی آپ ٹچ مت کریے گا دیکھتے رہیے ٹاٹا پاور کی پہلے بات کر لیں اور جھٹ پٹ ہم پھر اڈانی پہ آتے ہیں ٹاٹا پاور 98 روپے پیسٹھ پیسے 25 مارچ آپ کو جب بزار بند ہوا تو اس کا بھاو تھا تھوڑی دیر میں جب بزار کھولیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کھریدنے لائک ہے نئی کھریدنے لائک ہے باقی گیاں سنجیب صاحب دے گی اس میں جو تارگیٹ ہے وہ 132 روپے کا تارگیٹ ہے مطلب اس میں 30% سے جاگہ کا اس میں اپسائیڈ ہے آئی ایفل کا تارگیٹ ہے یہ دیکھیں یہ سب سے اچھی پاور سیکٹر میں گھوٹ دے گی ٹاٹا پاور کی سب سے اچھی پروفٹیبیلٹی اور گروہ تھانے والی ہے پاور سیکٹر میں اور یہ رینیوڈبل اینرڈی سولار اور باقی چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں تو اس میں مطلب 30% سے زیادہ کا اپسائیڈ ہے کیونکہ پرفومنس پاور سیکٹر میں بہت اچھا رہے ہیں اور نیٹ پروفیٹ بہت اچھا ہے اگر آپ 132 دے رہے ہیں تو نیٹ پروفیٹ بہی کھاتے بھی اچھے ہیں پرائیس ارنگ ریشو اچھا ہے پی بی ریشو اچھا ہے باقی ٹیکنیکل چارٹ بہت اچھا کہہ رہے ہیں باٹم لائن ٹاپ لائن سب کچھ آپ کہہ سکتے ہیں رچی بسی ہوئی ہے ٹاٹا کے ساتھ اور ٹاٹا کا نام ہی اتنا بڑا ہے ہندوستان میں کی مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کسی کو ٹاٹا کے شردوخہ دے گئے ہوں ایک سو پچھتر کوڑ کا نیٹ پروفیٹ تھا بڑھ کے بڑھا تو نہیں لیکن اتنا گیرا بھی نہیں ہے تو نیٹ پروفیٹ میں بھی ٹھیک ٹاک ہے ٹاٹا پاور اور ریوینیو بھی معمولی سا گیراوٹ ہے کل بلا کر سٹرانگ مینجمنٹ اور سٹرانگ فیوچر گروت ٹاٹا پاور کی جو بلین فوڈ ورکس اڈانی پہ آ رہے ہیں جو بلین فوڈ ورکس پر ہم بات کر لیتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑے برانڈ کی فرنچائزی ہے ان کا نام ہے جو بلین فوڈ ورکس باقی جانکاری آپ کو دیں گے سجیب جی مجھے تو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ شیئر جس کا بھاؤ دو ہزار آٹھ سو چوبیس تھا بزار بند ہونے پر اس کو خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا ہے جی جو بلینٹ اس کا ٹارگیٹ ہے 3,000 روپے پہ بھی ایک آدھ لائن بتا دیجے جو بلینٹ جو ہے یہ اب بہت 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 سٹرونگ کمپنی بن دے گئے ریسٹوران ڈوالی ٹیٹیگری ڈومینوز ان کے پاس ہے اور بھی کئی برانڈ سیدھ ہیں دنکن ڈو نٹس ڈو نٹس کا ایک انہوں نے اور چائنیز کا نکالا ہے اور مجھے لگتا ہے کی انڈین سب کانٹیننٹ میں بھی کئی دیشوں میں ان کے پاس فرنچائز ہی ہے پورا یہ جو فرنچائز ہی لیتے ہیں پورا سارکیزن کا لیتے ہیں یہ نہیں یہ سب انڈیا کا ہے اور ابھی انہوں نے پوپائز کر کے اس کے ساتھ ٹائپ کیا ہے اس کو لارے ہیں انڈیا میں اب وہ دنیا کا جو سب سے بڑا quick service restaurant chicken کا پوپائز کر کے ہے وہ یہاں پہ شاید KFC کو ٹکر دے گا KFC کو ٹکر دے گا اب یہ اس طریقے کے برائنس کو ملا جو رہا کے پورا ایک اپنا نیٹ وک بچھا دیں تو تین ہزار روپے کا اس میں ٹارگٹ ہے تین ہزار روپے کا ٹارگٹ دے رہے ہیں سنجیب صاحب اور آپ ایک بار اپنی سکرین پر اپنی سکرین پر آپ دیکھیں کی بیلینٹ شیٹ جو بلینٹ فوڈ ورکس ہی کیا کہہ رہی ہے اور آپ کو جان کے تاجب ہوگا کی لگ بھگ دگنا پروفیٹ یہ حاصل کر رہے ہیں پچھتر کروڑ سے بڑھ کر ایک سو تیس کروڑ پچھتر کروڑ سے بڑھ کر ایک سو تیس کروڑ اس کا نیک پروفیٹ ہے اور روینیو آٹھ سو سولہ آٹھ سو سولہ کروڑ سے بڑھ کر ایک ہزار انہتر ون زیرو سکس نائن تو کل ملا کر ایک بڑیا بیلینٹ شیٹ ایک بڑیا کمپنی ایک بڑیا پروڈکٹ ڈومینوز پیزا صاحب کس نے نہیں کھایا ان کے گھر میں بچے ان کو پتا ہوگا اور اب بات کریں گے آج کے سلطنت کے شہنشاہ شہنشاہ گوتم بھائی اڈانی اور گوتم بھائی اڈانی کی پرچن جس کا پھیرا رہا ہے کمپنی کا اڈانی پورٹس اس کی بات ہوگی چرچہ میں سرکھوں میں اور اڈانی صاحب کی جو بھی کمپنیاں ہیں زبردست دولت اور روتپا رسود بھی ہے تو آج کی تاریخ میں اگر پرفارمنس دیکھیں تو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ایک بہت بڑا نام سٹاک مارکٹ میں اڈانی ہے بہت بڑا برانڈ اڈانی اور اس ہی کے ہم بات کر رہے ہیں اڈانی پورٹس چھے سو اٹھاسی روپے پچھس مارچ کو اس کے شیئر کا بہت ہوتا میں نیٹ پروفیٹ بیلن شیٹ اور پرائیس ہرننگ ریشوز جو بھی چھوٹی موٹی ٹیکنیکل چیزیں اس کے بارے ہم بات میں کہوں گا پہلے پندی جی پاس چلتے ہیں پوچھتے ہیں کہ چھے سو اٹھاسی روپے کے بعد یہ شیئر اب کہاں جا رہا ہے یہ دیکھیں 710 کا جو گولمنٹس ایکسس کو دے رہے ہیں ابھی کیا ہے کہ یہ نئے پورٹس پورٹس تو ہیں مطلب اس کو ایڈیشن کر رہے ہیں نئے پورٹس کو کھلی کر رہے ہیں پورٹس پوریو بنا رہے ہیں ایئرپورٹ بھی ہے بندرگاہ بھی ہے ہوای اڈے بھی ہے اس کمپنی میں پورٹس ہیں جی ہاں میں بھائی کہہ رہا ہوں کہ پورے گروپ کی بات کر رہا ہوں یہ پورا انفرسکچر کو کیپسٹر کر رہے ہیں پورٹس ہیں ایڈ پورٹس ہیں اس کے بعد جتے انفرسکچر چیزیں ہو سکتے ہیں گیس ہے سب یہ انفرسکچر کے علاوہ کسی گیم میں نہیں جاتے کمورٹی گیم میں انرجی میں بھی ہیں انرجی ہے پاور میں بھی ہیں پورا ان کا نیٹ وک کنسٹرکشن میں بھی ہیں جی کوئی ساتھ سکھ دس کا ٹارگٹ ہے یہ اپنا پورٹس کا ایک بزنس مین کے طور پہ آپ گوٹم اڈانی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنے تیس سال کا جو آپ کا کریئر ہے کورپریٹ کا اس کورپریٹ ہاؤس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سب سے فارس کرو چل رہی ہے اب خاصیت کیا ہے ڈیسیشن میکر ہیں تیجی سے ڈیسی ڈیسائیڈ کرتے ہیں بیلنٹ شیٹ پہ دھیان رکھتے ہیں ہاں دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بڑا فوکس کر کے کام کیا اگر انفرسٹرکچر کور کرنا ہے تو اسی میں پورا اپنا نیٹ پک پھر آ رہا ہے یہ نہیں کہ چار چیزے اور پکڑ دیں فائنائنس بھی کر لو یہ بھی کر لو وہ بھی کر اس میں نہیں جا رہے انفرسٹرکچر سیکٹر ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جیسے پورٹ سب چیزوں کا انپورٹ کرتے تھے یہاں پہ تو اس کے بعد جہاں پہ جب لائسنس وغیرہ چیز ہوتا تھا تو پرانے بزنس ان کا وہ والا ہے تو اس لئے اس کو continue کرتے ہیں اب یہ تو کمپنیز اڈانی پورٹس وغیرہ تو بہت بڑی ہوگی تو ساتھ سو دس روپے تک جا سکتا ہے اور اس لئے اڈانی پورٹ ابھی بھی آپ کھری سکتے ہیں گنجائش بچی ہوئی ہے نیٹ پروفٹ کی میں نے بات کری تھی روینیو کی بات کری تھی کتنا آمدنی ہے کتنا اس میں شد لاب ہے کتنا مال آ رہا ہے اس پر تیرہ سو چھانبے تیرہ سو چھانبے صرف اڈانی پورٹ جیسی کمپنی سے گوتم صاحب نے نیٹ پروفٹ حاصل کیا ہے ستمبر کی تیماہی میں اور نیکس تری منس میں جو دسمبر میں ان کی جو بیلن شیٹ باہر آئی ہے اس بیلن شیٹ میں جب آنکڑے کھول کے دیکھے گئے تو لوگ اور چاؤں گئے کیونکہ تیرہ سو چھانبے کا جو آنکڑا تھا وہ پندھرہ سو اسی پہنچ گیا ڈیل ہجار کے اوپر تین مہینے میں آمدنی ہے نیٹ پروفٹ ڈیل ہزار کروڑ سے آئے گا صرف ایک کمپنی کی آمدنی بتا رہا ہوں ڈیل ہزار کروڑ سے زیادہ تین مہینے میں اور ریونیو کو آپ نے دیکھی لیا ہے دو ہزار نو سو دو سے تین ہزار سات سو چھانے تو قوتم بھائی اڈانی کی اڈانی پورٹس ہم اور بھی اڈانی گروپس کی جو کمپنیز ہیں پڑھنی جی لے کے آئیں گے آنے والے دنوں میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے ہم کیونکہ بہت آ رہی ہیں سوال بہت آ رہے ہیں کی اڈانی خریدنا چاہیے نہیں خریدنا چاہیے تو ہم آپ کو ایک ایک بریک اپ اس کا دیں گے بات کر لیتے ہیں آئی پو کی اور اس لئے کیونکہ ابھی بھی آپ چاہیں تو آج کے دن ایک اور موقع ہے آپ کے پاس چوبیس پچیس اور چھبیس تو ایک دن اور آپ کے پاس ہے آج کا دن اور اس لئے باربیکیو نیشن اور باربیکیو نیشن جو ہمارا دفتر اس کے تھوڑے ہی دور پر باربیکیو نیشن کا بہت اچھا ریسٹران ہے پنڈی جی کبھی لینے کے اکیلے جاتے ہیں لنچ کرنا مجھے آپ سے پتہ چل رہا ہے میں آپ کو چونک کے دیکھ رہا ہوں کہ کہاں آفیس کے پاس مجھے تو پتہ ہی نہیں تھے تو آپ سے جانتے ہیں میک ڈونالڈ کے بغل میں باربیکیو نیشن ہے آج تو خیر پنڈی جی کی عادت ہے کو سکتا ہے میں انتظار کروں گا کبھی مجھے بھی یہ ڈینر پر لے جائیں باربیکیو نیشن کا IPO چوبیس پچیس چھبیس تین دن رہے گا ایک دن بچا ہے اس کا IPO سائز جو ہے وہ 452 کروڑ ہے ایک بہترین ڈائننگ چین ہے یہ اور جو IPO آپ کو ملے گا جو شیئر پرائس ہے جو پرائس بینڈ ہے وہ ہے 498-500 اب اس کو لینا ہے سبسکرائب کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے یہ آپ کو بتائیں گے سنجیب صاحب دیکھیں جو پربوداز لیلہ دھر ہاؤس ہے وہ اس کو سبسکرائب کال دے رہے کارن بھی بتا دیجے کارن یہ کہ یہ سب سے فاسٹ ہے گروئنگ کیایزول ڈائننگ ہوئے یہ والا جو برینڈ ہے اور یہ 20 ریسٹران ایک سال میں کھولے گا جی اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس IPO میں لیسٹنگ کے باد ہی مطلب اچھا فائدہ آپ کو مل سکتا ہے اس کے بارے لانگ ٹرم کا تو پتھا نہیں لیکن ایک بار لیسٹنگ پر اس میں آپ کو مل سکتے ہیں اور نئی کیٹیگری ہے اس میں ایکس پرائنسنگ کا اس کو کافی جاتا ہے ملا پر ان کے کیوزینز جو ہیں وہ نئی طرح کے گریل کر کے دیتے ہیں اور اس سیکٹر میں زیادہ لوگ ہیں جی جی بار بے کیو نیشن IPO اور سنجیب جی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہاں ایک بار پھر سے باتا دوں کہ ماروتی سوزوکی اگر آپ کے پاس ہے تو اس شیئر کو آپ بیچ سکتے ہیں سل کال ہے اس میں اور HDFC یہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو نہیں ہے جا رہا ہے خرید سکتے ہیں جبلینٹ فوڈ بکس اوپر جا رہا ہے لے سکتے ہیں اس کو لیکن اگر ماروتی سوزوکی ہے تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا ڈیلیوری ڈیلیز ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں بیلنس شیٹ پہ جو منافعہ تھوڑا سا سکوڑ رہا ہے سمٹ رہا ہے تو آج بس اتنا ہی پھر ملیں گے ہولی کا سیزن آنے والا ہے لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ہم اپڈیٹ دیتے رہیں اور کچھ خاص کارکرم بھی ہم لائیں گے کچھ پورٹ فولیوز ہم شیئر کریں گے ہو سکتا ہے کچھ کمپنی پروفائلز لے کیا ہیں جو آپ کی فرمائشن ہے کہ ٹاٹا کے سارے شیئر ایک ہی دن آپ کو بتا دیں گے ہماری کوشش رہا ہے کہ اڈانی کے شیئر ایک ساتھ ایک دن آپ کو بتا دیں گے so that آپ ڈائری میں اس کو مینٹین کر سکیں کیونکہ اڈانی ہے ٹاٹا ہے بلائنس ہے اس طرح کی فرمائشن زیادہ آتی ہیں آج بس اتنا ہی صبح پھر ملیں گے تب تک کے لئے نمسکار